موسیقی مینیچر آرٹ ایکزیویشن میں آنے والوں کا کہنا ہے کہ مغل آرٹ اور ٹرک آرٹ کے حسین امتزاج سے بنائی جانے والی پینٹنگز یقیناً جدید اور قدیم روایت کا حسین امتزاج ہیں میں بابا سائن سے معلوم کروں گے کیونکہ بابا سائن نے پچھلے دن ہوئی دائی سو ہندو ہیں ان کو مسلمان کیا اور اب ماشاء اللہ سے ان میں مزید تعداد میں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں اسی حوالے سے بات کرنے آئی ہوں بابا سائن سے بابا سائن مجھے بتائیے یہ بڑی شرف کی بات ہے بہت بڑی بات ہے غوث عظم کی فضیرت ہے آپ لوگوں پر اور ہم لوگوں پر آپ کی وسیلے سے کہ اٹھائی سو افراد جو ہیں وہ مسلمان ہوئے دائرہ اسلام میں ہیں اب ان کے لیے مزید کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کراچی کا علاقہ لیاری جو کسی زمانے میں گولیوں کی گھن گرچ سے گھنچتا تھا اب یہاں کے حالات بہتر ہونے کے بعد امن کے لفے گھنچتے ہیں اور والی نائن کے شکر کا کہنا ہے کہ آئی ایم کراچی کے جانب سے کراچی کے علاقے لیاری کو ایک بار پھر آر اور کلچر اور موسیقی کا ہم بنا لیں گے لیے کی جانے والی کوششیں یقیناً کار آمد ثابت ہوں گی ہاں پہنچ گئے ہیں غار تنگی جو ہے اس کے دہانے پر اور یہاں پہ ہمارے تین مزبان بھی ہیں جو کہ اس میں سے ایک ڈکھر ہے آپ کو میرے ساتھ باگی جو اندر جا چکے ہیں اور میں فہیم ہوں پہنچ چکے ہیں لیکن بہزاد نیچے ویٹ کر رہا ہے ہمارا کیونکہ بہزاد اوپر نہیں آئے اب دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر کیا ہوں مجھے پتہ ہے جو کیونگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ایک ایکسائیٹمنٹ ہوتی اور مجھے بھی ایکسائیٹمنٹ موج ہے اندر مجھے معلوم ہا کہ کتر میں ہمارے لٹل سٹارز ہمارے سیگرٹ سٹارز جہے ہیں وہ پاکستان کا نام آ snapshot کرے گئے ہیں ہاریزن یوتھ فٹبال چیمپئنشیپ اکھوئی ہے اور وہاں پر ہمارے بچوں نے ہمارے بچوں نے لے ہمارے بچوں نے لیا ہے کہ ہمارے سٹارز ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کر دیا تو ان ہی لٹل سٹارز اور ان ہی سیکرٹ سٹارز ہیں ملوانے کے لیے میں آئی ہوں اب لیاری اور آپ کو میری نظر سے دیکھنا ہوگا ان لٹل سٹارز کو کرن فاؤنڈیشن کے روح روا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس گلی کو تبدیل کر کے باقی لوگوں کو چیلنج بھی دیا ہے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے محلے کو بھی گھر سمجھیں آج اس گلی کے مکین کہتے ہیں کہ رنگوں نے ان کا محول تو بڑھ لائی ہے لیکن ساتھ ہی ایک الگ پہچان بھی دی ہے کیمروین اسماعیل افتر کے ساتھ نازش آیاز نینٹو ٹو نیوز کراچی